نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لائب میں ہوں آپ کے ساتھ پرشاند بانڈے اگلے آدھے گھنٹے پانچ بجے تک کی تمام بڑی خبریں آپ تک میں پہنچاؤں گا لیکن سب سے پہلے بات کریں گے کسانوں کے آندولن کی جی ہاں پنجاب سے چلے کسانوں کو دلی آنے کی اجازت مل گئی ہے دلی پولس نے برادی میں نیرنکاری میدان پر پردرشن کی اجازت دے دی ہے لیکن برادی جانے سے پردرشنکاری کسانوں نے ساف طور پر انکار کر دیا ہے تو ایک طرف برادی میں نیرنکاری میدان میں کسانوں کو پردرشن کی اجازت دلی سرکار کی اور سے دی گئی ہے لیکن برادی جانے سے پردرشنکاری کسانوں نے انکار کر دیا ہے اور اب کسان سنگھو بارڈر پر ڈٹے ہوئے ہیں تو لگاتار ایک طرح کا گتی روز جو ہے وہ ٹوٹا ہوا نظر نہیں آرہا ہے کسان لگاتار جو ایک ٹکراو ہے ان کا پرشاسن سے پولس سے لگاتار بدستور جاری ہے یہ چار تصویریں آپ کے ٹیلیویجن سکرین پر ہیں ان تصویروں کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ پردرشن ہوا ہے صبح کچھ تصویریں ہم نے دیکھی جہاں پر صاف طور پر یہ جو پردرشن تھا یہ ہنسک روپ اختیار کرتا نظر آئے تھا کل رات میں کسانوں پر سرد بھری رات میں وارٹر کینن کا ان پر استعمال کیا گیا اور ایک طرح کا جو گتی روز ہے تصویریں ذرا دیکھئے آپ کے اس طرح سے تکراو صاف طور پر نظر آ رہا ہے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ڈلی سے ہمارے سہیوگی ہیتین وٹھلانی جڑ چکے ہیں ہیتین زہر سی بات ہے کہ یہ جو گتی روز ہے فیلحال ختم نہیں ہوتا نظر آ رہا ہے جو پرستاو ہیں وہ مانے نہیں جا رہے ہیں کسانوں کی اور سے بھی تازہ اپ ڈیٹ آپ سے چاہیں گے کس طرح کا پورا ڈیولپمنٹ دن بھر کر رہا یہاں پہ سندھو وارڈر پہ کسانوں کو کسانوں کے لیے بیریکیٹ تھوڑی دیر پہلے کھولے گئے تھے لیکن جیسے بیریکیٹ کو تھوڑے ڈیلے کیے گئے کسان ہنسک موڑ پہ اتر آئے اور جو کچھ ہوا وہ تصویریں سب نے دیکھی ٹیئر گیس چلانے پڑے اس کے بعد وارٹر کینن کا بھی اپیوک کرنا پڑا ہلکا سا لاتی چارج بھی ہوا تھا کسان ہنسک موڑ پہ اتر چکے تھے اسی لیے مجبورن ڈیلی پولیس کو بھی جواب دینے کے لیے تھوڑی ہنسک تھوڑی سکتی جو ہے وہ برتنی پڑی لیکن اب جب انہیں پرمیسن دے دی گئی ہے کہ آپ برادی جا سکتے ہیں تو وہ یہاں سے ہلنے کو تیار نہیں ہے دیکھئے وہ واپس پیچھے چلے گئے تھوڑے جہاں پہ انہیں تھوڑی دیر پہلے صوبہ سے روک رکھا تھا وہی پہ وہ واپس جا چکے ہیں وہ کہہ رہے کہ ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے ہم ڈیلی کے لیے روانہ ہوں گے تب ہی روانہ ہوں گے جب انہیں جنتر منتر جانے کی پرمیسن دی جائے گی ورنہ وہ یہاں سے نہیں جائیں گے برادی اس لیے نہیں جانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا سوچنا ہے کہ برادی میں وہ ایک جگہ بند ہو جائیں گے ان کی باتچیر بھی نہیں ہو پائے گی کسی سے اور اگر وہ جنتر منتر کی اور روانہ ہوں گے تو ان کا پردرشن چلتا رہے گا جنتر منتر میں دھرنا چلتا رہے گا اور سرکار کے اوپر دباؤ بڑے گا اس لیے وہ یہاں سے اب واپس جو آگے آ کر انسک ہوئے تھے وہ اب تھوڑا پیچھے چلے گئے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ جنتر منتر ہی جائیں گے برادی نہیں جائیں گے کسان نیتا بھی آ پہنچے تھے انہیں سمجھانے کے لیے لیکن انہوں نہیں سنی اور دلی پولیس نے اب پھر ایک بار یہ بیریکیٹنگ پھر ایک بار ٹائٹ کر دیئے تاکہ وہ آگے آ کر پھر سے بیریکیٹ کو ٹوڑنے کی کوشیز نہ کرے لیکن ان سب کے بیچ بڑا سوال یہی ہے ہجاروں کی سنکھیا میں یہ کسان سندوب آرڈر پہ پہنچے ہوئے ان کے کوئی نیتا بھی نہیں ہے یہاں پہ جن سے باتچیت کی جائے اور ان کو سمجھایا جائے کہ آپ کم سے کم برادی مہدان میں جو پرمیسن دی گئی ہے باقی سب کسان بھی الگ الگ بارڈر سے وہاں پہنچ رہے تو آپ بھی وہاں پہنچئے اور بارڈر کو کھول دیا جائے تاکہ لوگوں کو جو دو دنوں سے دکت ہو رہی ہے وہ دکتیں نہ ہو لیکن ایسے میں اب یہ مان نہیں رہے تو ایسے میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر کار یہ کسان یہاں پہ ایسے کب تک بیٹھے رہیں گے گل بہت بہت شکریہ کریں گے ہی تین آپ کا پشم بنگال کی سیاست کی بات کر لیتے ہیں تو پشم بنگال میں ممتہ بنر جی کو بڑا جھٹکا لگا ہے سی اے ممتہ کے قریبی رہے پریوان منتری شبیندو ادھکاری نے پارٹی سے استیفہ دے دیا ہے آپ کو بتاتے شبیندو پیتے کئی دنوں سے بغاوتی تیور اپنائے ہوئے تھے اور ان کے بی جی پی میں جانے کی بھی شبیندو نندگام آندولن کے دوران بھی سرکھیوں میں آئے تھے اور اس بیچ بی جی پی نے بھی کہا ہے کہ ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں